فارمی اسمبلی کا اجلاس شاری ہے نفیسہ شاہ اظہار خیال کر رہی ہیں اور اگر اسی رفتار سے یہ چلی آپ کے خود الفاظ جو پرائیم منسٹر کا ہم نے نیا چہرہ دیکھا پرائیم منسٹر پاکستان شوڈ ڈیسائیڈ ایڈیز ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ ہر دن چہرہ تبدیل کر دیتے ہیں کل تقریر میں دو دن پہلے یہ کہتا ہے کون کہتا ہے یہ فلو ہے یہ لوگ اس کو فلو سمجھ رہے لوگ اس کو فلو سمجھ رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں the prime minister of پاکستان has put the responsibility of this pandemic on the people of پاکستان but has given but has totally confused them who knows whether it is a flu or whether it is a lethal illness کیونکہ دو چہرے آپ کے prime minister کے social media پر چل رہے ہیں ایک میں کہہ رہے ہیں فلو ہے دوسرے میں کہہ رہے ہیں لوگ اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلو ہے اور لوگ اس سے خود بچے لیکن ذمہ داری جو وہ ڈال رہے ہیں وہ لوگوں پر ڈال رہے ہیں تو انفرچنٹلی دیورنگ و اچھو کا جو خط ہے Mr. Speaker I would like to quote that letter that letter has been sent to everybody all the provincial ministers اور federal minister کو بھی prime minister یہ کہتے ہیں کہ smart lockdown جو ہے وہ غریبوں والا lockdown ہے اور میں نے smart lockdown کیا ہے اور اشرافیہ والا lockdown جو ہے وہ strict lockdown ہے اگر WHO کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو انہوں نے آپ کو کرونا کی پروگریس کے نقشے دیئے ہیں جو جہاں کرونا آپ کا اس کا جو کرو ہے وہ flat ہے وہ اشرافیہ والا lockdown ہے اور جہاں پر آپ اس سے باہر جا رہا ہے کرونا وہ آپ کا سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے آپ بتائیں کہ یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے کیا کہیں اس کی کوئی تشریح نہیں ہوئی کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کیا ہے اور اس سمارٹ لوگ ڈاؤن میں آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے ملک میں انتشار پھیلا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے اندر آپ نے opposition کے خلاف انتقامی کاروائیاں جاری رکھیں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں آپ نے nfc کا notification ڈال دیا سمارٹ لوگ ڈاؤن میں اپنی چوریاں جو ہے وہ چھپا کر اپنے چوروں کو رات کے اندھیرے میں ای سی ال پر نہیں ڈالا ان کو باہر جانے دیا سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نو ہزار تین سو غریب جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غریبوں سے مخلص ہیں آپ کو بیروزگاری جو ہے سب سے زیادہ یہ درد ہے کہ لوگ ڈاؤن میں بیروزگاری ہوتی ہے آپ نے نو ہزار خاندانوں کو آپ نے بیروزگار کیا اور آپ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں آٹا مہنگا کیا چینی مہنگی کی پیٹرول کتنا سستہ کیا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں عالمی پرائیسز کیا ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے لیکن پیٹرول ہی آپ نے غائب کر دیا افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر میرا میں ایک کووٹ کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ اس وقت بھی وقت ہے we have to save lives اور مجھے لگ رہا ہے کہ پرائیم منسٹر نے دھیرے سے ایک یوٹرن لیا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی ایک سیریز ہے غلطیوں کی لیکن آپ ہماری بات نہیں سنیں کیونکہ آپ کو اپوزیشن جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ کرونا نہیں ہے وہ اپوزیشن ہے آپ و اے چھوک یہ جو لیٹر ہے اس کے مطابق سپیکر صاحب ایڈیو اٹینشن کہ کیونکہ آئی تینک کہ ایٹ لیسٹ ایز اپوزیشن ہم پاکستان کی عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ڈبلیو اے چھو نے آپ کو ایک رستہ دیا ہے ڈبلیو اے چھو کی ریکمینڈیشن ہے کہ آپ آن این آف انٹرمیٹنٹ لوکڈاؤن کریں دو ہفتے لوکڈاؤن دو ہفتے ریلیکسیشن آپ پچاس ہزار آپ نے مجھے کہا میری بہن نے کہا پولیسی دیں آپ یہ پولیسی سنیں اور آپ بتائیں ان کو ان سی او سی کے چیئر کو کہ آپ لوگوں کو غلط بیانی نہ کریں اس وقت we are in the middle of a storm تو آپ پچاس ہزار سے زیادہ ٹیسٹنگ کریں آپ ٹریسنگ کریں آپ آئیسولیشن کریں آپ کوارنٹین کریں اور آپ ٹو ویک آف ٹو ویک آن کا آپ لوگ ڈاؤن ابزرف کریں سٹل the time has not gone آخر میں میں پی آئیے کا جو پی کے ایٹ تھری زیرو ایٹ میرا مین ٹاپک اسی پر تھا لیکن کیونکہ اب وزیر صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے i want to say a few things about this بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی کے ایٹ تھری زیرو تھری بائیس میں کو یہ تیارہ جو ہے وہ آبادی کے اوپر گرا ہے i don't know all of us have our own nightmares میرا جو worst during nightmare جو مجھے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آسمان سے تیارہ آکے ہمارے گھروں پر آکے گرے گا this was the worst nightmare come true جو یہ تیارہ گرا ہے اور بہت ہی افسوس ہوا 97 97 جانے جو ہیں قیمتی ان کا نقصان ہوا ہے جنابی سپیکر جو رجحان نظر آیا ہے اس وقت جو statement unfortunately CEO made a very responsible statement he said مجھے ان کی سٹیٹمنٹ سے پتا چلا ہے کہ ان کا جو رخ ہے وہ ہے کہ ہم پائلٹ کو بلیم کریں گے he said why did the pilot go round یہ ان کا خود کا سٹیٹمنٹ ہے میڈیا پہ جنابی سپیکر crash is not simply immediate circumstances that leads to the crash crash کے پیچھے آپ کو layers upon layers آپ کو خریدنے ہوں گے کہ وہ پائلٹ جو ہے جس پر آپ بلیم ڈالنا چاہ رہے ہیں ہو ستا ہے I believe I believe I'm told maybe it is right maybe it is wrong I believe that he made a very steep curve I believe that the air traffic control told him several times that he's speeding but despite that the pilot said no I'm comfortable but there are several other questions the main question is that this pilot was flying the same route six times or five times every day since the 16th of May to the 22nd of May who was responsible for putting this pilot in a series of that same route was it the pilot air traffic control monitors کہ آپ کا تیارہ جو ہے وہ لند کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے they have the eventual powers یہی فلائٹ اگر امریکہ اور لندن میں جاتی تو اس کو لندن کی جازت نہیں ہوتی if they were not on the SOPs why did the air traffic control allow him پاکستان پی آئی اے کے if you look at the history out of the 54 years 52 serious accidents ہوئے ہیں اور ان میں سے 10 accidents ایسے ہوئے ہیں جس میں fatalities ہیں اس میں فاکرز ہیں اس میں بوئنگز ہیں اس میں کئی اور چیزیں ہیں کوئی بھی accident کی report ابھی تک transparent طریقے سے نہیں عوام کو بتائی گئی دو اسپیکس اس کے جو immediate investigation reports ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ایدہ mechanical faults اور پائلٹ ایرر now for me the پائلٹ ایرر جو ہے وہ ایک ایزی وے آؤٹ ہے پائلٹ ایرر سرس the interests جو ایک رافت ہے وہ بھی کہے گا پائلٹ ایرر because they want to protect their own ایک رافت they make ان کے اپنی international competition it serves the people at the helm the people at the helm جو civil aviation جو آپ کا regulator جو آپ کے flight standards کا زمیدار ہے جو air traffic control کا زمیدار ہے it serves them if they put it on the pilot because the only witness who will not speak around the incident is the pilot because he's dead so it is convenient کہ آپ pilot error پر ڈال دیں اس میں بھی convenience ہوگی ہو سکتا ہے ہو بھی لیکن the question is that you have to the crash is a manifestation اس کے پیچھے جو آپ کا پورا institutional failure ہے بحیثیت parliamentarians we have to address that اور اس میں first of all پی آئی itself اور میں ان کی طرح نہیں کہ جو بھی اس وقت blame ہے وہ ماضی کی حکومت پر ڈال دیں i say look at the past 15 years look at the past 10 20 years اور آپ پی آئی اے کو دیکھیں کتنے سی اوز چینج ہوئے ہیں حال کا سی او ہمیں اپنے ایرلائنز پر ہمیں اپنے ایفوس پر کا ایترام ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن جب وہ جس منصب کے لئے پاکستان نے ان کے لئے ٹیکس ریا ہے اس پر ہوتے ہیں اس پر ہمیں ایترام ہے but if the air force people excelling in war courses or fighter planes commercial airline پر آئیں گے the question will be are they following all the set procedures for their appointments the civil aviation کا جو آپ کا flight standards کا in charge is facing litigation اور کتنے سالوں کے آپ کے پاس ڈی جی نہیں ہے civil aviation کا کہاں ہیں اس کی کون ذمہ دار ہے وزیر آزم صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ساؤتھ کوریا میں ایک بحری جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وزیر آزم ذمہ دار ہے کتنی اچھی بات ہے اس ایک اسی سٹینڈر سے آپ کے اپنے لفظوں سے ذمہ دار آپ ہے جنب سبکر اس موقع پر ریکاونٹ دیر ایک سپانش پلی میڈیویل سیونٹین سنچوری پلی جس میں ایک گاؤ میں بادشاہ نے کمانڈر بھیجا اس کمانڈر کا قتل ہوا بادشاہ نے انویسٹیگیشن کے لیے ایک میجسٹریٹ بھیجا میجسٹریٹ نے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جتنے بھی وٹنس تھے کسی نے یہ انڈویجل کا نام نہیں لیا سب نے کہا جنب سپیکر اگر ہم ان نائنٹی سیون جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اس تیارے کے accident میں we have to be more responsible than just putting the blame on a pilot in my view وہی جواب ہونا چاہیے the entire village is responsible we are responsible our prime minister is responsible our civil aviation minister is responsible and آپ کی CAA is responsible and آپ کی PIA is responsible but the whole point about and that is where I think we have hidden every investigation جو aircraft ke accident سے آئی ہے the reason is because we do not I'm finishing because آپ تھوڑا بیچین ہو رہے ہیں I have my final point the reason we hide these investigations is because as a society we want to put blame international aviation میں investigation کا principle یہ ہوتا ہے کہ first of should be open and as a result of that investigation recommendations آئیں اور ان recommendations کے بعد آپ کا سیفٹی کا باہر جو ہے وہ امپرو ہو پاکستان has never done a credible investigation last five years I put in as میرا کوئی شوق نہیں کہ میری legislation پاس ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو لیکن I put in bill and I'm inviting the Parliament the opposition and the government to help me in that idea آپ خود لے کے آئیں I put in a bill for independent aircraft investigations آج آپ کی جو investigation ہے وہ independent نہیں ہے it is parked in civil aviation civil aviation itself is responsible is a party to every accident air accident جو ہوتا ہے independent investigation کے لئے آپ کو ایک independent body چاہیے اور اس that independent body should report to the parliament that should and اس کی investigation کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ dead pilot کو کہو you are guilty اس کا مقصد یہ ہے